دوستو نمسکار کنگز ورسس سوپر کنگز یہ ہے مقابلہ جو چنگی کے مجان میں کھیلا جائے گا جہاں کنگز کا پلڑا شروع سے بھاری رہا ہے اوورال اگر جب بھی ان کے سامنے سی ایس کے کے ٹیم ہوتی ہے تو کنگز کے نو میں سے اس نے ابھی تک تینی مقابلے جیتے ہیں اس بار اس کے حال بے حال ہیں وہیں اگر ہم بات چنگی سوپر کنگز کی کریں تو ان کے انہوں نے نو میں سے پانچ مقابلے جیتے ہیں ابھی پلی آف کی ہوڑ میں بنے ہوئے ہیں پنجاب بہت پیچھ پچھڑ گیا ہے اس بیس میں لیکن پنجاب کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب کے جو کھراری آؤٹ آف فارم تھے وہ آف فارم میں آنے لگے ہیں اور ابھی تک ہم نے آشوتوش کو دیکھا ہم نے ششانگ کو دیکھا تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہوئے جو کہ لوڑ آرڈر کے مڈل لوڑ آرڈر کے بلے باز ہیں لیکن وہیں پرب سمرن کا فارم میں آنا اور ساتھ ہی جانی بیسٹو کا فارم میں آنا جو کہ ایک سنچری بھی بنا چکے ہیں یہ اپنے آپ میں پنجاب کے لیے کنگز کے لیے بہت بھی شاندھار لما ہے کنگز کی ٹیم جو کہ دو سو اکسٹ رن بنا کر ریکارڈ چیز کرنے میں کامیاب رہی تھی پچھلے مقابلے میں اور وہیں تکیار کے خلاف ایڈن گارڈن میں یہ میچ کھیلا گیا تھا اور وہیں اگر ہم بات کریں چینری سپر کنگز کی یہ ٹیم بھی جیت کر آئی ہے سن رائزز ہیدر آباد کے خلاف دو سو رنوں کا دو سو پرس کا سکور کا انہوں نے بخوبی بچا آپ کیا تھا تو اب اگر ہم دیکھیں تو شکھر دھون جو ہے اس میچ کے لیے پوری طرح سے فٹ ہیں لیکن انہیں اندیم گیارہ میں ٹیم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں اس پر میچ سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا یہ ٹیم پرونکوں کا کہنا ہے ٹیم مریجمنٹ کا کہنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ نہیں کھیلے تو سیم کرن ہی آپ کو ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہیں اگر ہم سی ایس کے کی بات کریں تو سب سے زیادہ آکرشن کا کیندر جو ہیں یہاں پر تین ہی کھیلانی ہیں پتھیرانہ تیز گینبازی میں لیکن اس پار مستعفیز اور رحمان ان کے ساتھ اپنا آخری مقابلہ کھیلیں گے کیونکہ ان کو زمباوے کے خلاف سیریز کھیلنی ہے اس کے بعد وہ اکلبد نہیں ہو پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تیز گینبازو کے نکول پچھ یہاں پر بنائی جائے گی کیونکہ مستعفیز اور رحمان بھی یہاں اکلبد ہیں دوسرے جو آکرشن کا کیندر ہے شیوم دوبے شیوم دوبے جنہیں بھارتی اٹیم میں جگہ دی گئی ہے اب ان کو نیکس پر بھی گینبازی کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور بہت سمباب ہے کہ آج آپ کو اس مہت میں ایک یا دو اوور وہ کرتے ہوئے دکھائی دیں لیکن انہوں نے جس طرح سے تابڑ توڑ انداز میں بھلے بازی کی ہے ایک چھکا محض انہیں چاہیے اپنے سو چھکے سو سکسر پورے کرنے کے لیے اور وہیں مہندر سنگھ دھونی کو تین چھکے چاہیے ڈیڑھ سو اپنے چھکے پورے کرنے کے لیے اور وہیں اگر دیکھیں تو انہوں نے دو موقعوں پر لکنو سپر جائنٹس اور ممبئی انڈینز کے قلاب 66-66 رن کی پاری کھیلی اور ایک انہیں موقع پر گجرات ٹائٹنز کے قلاب شیوان دوبے نے 51 رن کی پاری کھیلی گرن کو بہت اچھے تیگے سے میڈل کر رہے ہیں اور جب سے وہ نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے آئے ہیں ایک الگ ہی طرح کے شیوان دوبے دکھائی دینے لگے ہیں شیوان دوبے کے علاوہ روتراج گائیکوارڈ پر بھی سب کی نظرے رہنے والی ہیں کیونکہ روتراج گائیکوارڈ نے شاندھار پردرشن کیا ایک موقع پر سنچری بنائی ایک موقع پر 98 رن کی شاندھار پاری کھیلی اور کنسسٹنٹلی اچھا پردرشن کر رہے ہیں ایفرٹ لیس شارٹس ہوتے ہیں ان کے ابھی فیلال ان کا ٹیم میں سیلیکشن تو نہیں ہوا ہے بھارتی ٹیم میں لیکن آنے والے سمیں میں یہ ایک پرمل دعویدار رہیں گے کیونکہ بہت ہی کنسسٹنٹ پرکورمر مانے جاتے ہیں پتھرانہ اور ان کا ہم ذکر کری چکے ہیں ساتھ ہی تشار دشپانڈے اور شردل تھاکر کا بھی ذکر کرنا ہے یہاں پر کشت ہوگا کیونکہ تشار دشپانڈے نے پچھلے مقابلے میں بہت بھی شاندار پردرشن کیا تھا انہوں نے 27 رن دے کر چار وکٹ حاصل کیے تھے اور شردل تھاکر بھی ایک ایمپیکٹ پیر کے طور پر اترے تھے اور انہوں نے بھی اپنے گینبازی سے کبھاوی کیا تھا جس میں بہت کچھ یوگدان ان کے سپورٹ سٹاف کا ہے چینئی سپر کنگز کے جنہوں نے بہت اپنے تیز گینبازوں کو تراشا اور انہیں لگاتار موقع دیئے اور ان کو باریکی جو ہے تکنیک رنیتی کی باریکیاں بتائیں کہ کہاں بلے باز پستے ہیں کیسے وکٹ لینا ہے اور ایک موقع پر تو مجھے یاد ہے ممبا انڈینز کے خلاف تو میچ میں ہاردک پانڈیا اور روحی شرما موجود تھے تب بھی دونوں نے بہت ہی کفائیتی قسم کی گینبازی کی تھی تو اب کل جمع مطلب یہ ہے کہ دونوں ٹیموں میں تیز گینبازی کو لے کر ہوڑ دکھائی دے گی اور وہاں ربادہ ہیں ارسٹیپ ہے ارسٹیپ کا چین بھارتی ٹیم میں کیا گیا ہے یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں دو دو بار شیبم دوبے کو آؤٹ کر چکے ہیں اور ہر پرید براغ جو ہے پنجاب کو ایج دیتے ہیں ایک بڑھت دیتے ہیں کیونکہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو موسٹ اکنومیکل بولر ہے ان پر رن بننا اتنا آسان نہیں ہے اپنی رائے دیں کہ آپ کے حساب سے کون ہے فیوریٹ اس مقابلے کا لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ دوہزار بائیس کے بعد سے لگاتار کنگز سپر کنگز پر ہاوی رہا ہے نمسکر